موسیقی فرائیڈ تک یعنی ہفتے کے پانچ دن آپ کی صبح کو روشن خوبصورت اور رنگین کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اور آپ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ ہمیں بتا چلے کہ آپ کو پروگرام جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے اور انتہ اند یہ پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن ہی ہم آپ لوگوں کے لئے کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں کچھ پوزیٹیوٹی سچ کی طرف سے سچ سویرہ کی طرف سے ہم جو ہے اپنا رول پلے کر سکیں ٹھیک ہے جی جہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی میں اس معاشرے میں پاکستان میں جو ہے وہ پوزیٹیوٹی لے کر آئے امن لے کر آئے اور اس میں جہاں تک ہو سکے اس پلاتفارم کو جتنا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یوز کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے تب سے بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے ایسی طاقتیں ہیں جو کہ اس کو تسلیم نہیں کرتی جو چاہتی نہیں کہ پاکستان پھلے پھولے ترکی آفتہ ملک بنے اور اس کی بہت ساری ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی وقتاً فوقتاً کوششیں ہوتی رہتی ہیں اس میں کل رات کچھ ایک واقعہ ہوا ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کوئٹا میں ہوا اور پولیس ٹریننگ سینٹر میں یہ واقعہ جو ہے رات کی تاریکی میں دہشتگردوں نے آکے آلماس 9.30 کا ٹائم تھا ہمارے جو وہاں پہ پولیس اہلکار تھے بھائی تھے جو کہ ٹریننگ لے رہے تھے اپنے ہوسٹلز میں ہوں گے سوچے رات کی ٹائم آپ کے جو ہے بلکل آپ کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہوگا اس پہ ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے اور ہمارے بہت سارے اہلکار جو ہے وہ شہید بھی ہوئے ہیں اگین جب میں رات کو نیوز دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کیا ہو رہا ہے اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے کہ وہی دسمبر جس میں ہمارے بچوں پر حملہ ہوا تھا اس طرح کی پھر سے کاروائی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اگین ہماری پاک آرمی ہماری پولیس وہاں پہ موجود تھی اور رینجز موجود تھے جنہوں نے بڑا وقتاً انہوں نے ایکشن کیا اور تمام دہشتگردوں کو مار دیا لیکن ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے ہم اس کی مضمبت کرتے ہیں اور ایت سیم ٹائم یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بھی کچھ آگے پیچھے اپنی سراؤنڈنگ کو لے کے الیرٹ رہنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آگے پیچھے کون رہ رہے ہیں کس طرح کے لوگ ہیں کیونکہ یہ ہمارے بیچ میں ہی کہی رہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں ہم لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی we don't know ہمارے نیکس ڈور نیبر کا نام کیا ہے we should know ہمیں اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے چالیس گھر جو آپ کے آگے پیچھے ہیں ان میں کون لوگ رہتے ہیں کس طرح کیا حالات ہیں ان کے کس طرح کیا زندگیاں گزر رہی ہیں اب جو کہ ہم نے آپ کو بہت ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ ہماری جو پرسنل لائف ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو یا کوئی ہمارے گھر نہ آئے یا ایک اپنی ہم نے چھوٹی سی دنیا میں نہ لی ہوئی ہے in fact اب ہم اپنے گھروں میں بھی in fact اپنے بیڈرومز میں بھی ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کر رہو ہوتے ہیں different gadgets میں busy ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے اپنے لئے خود سے غلط create کر دی ہیں جس سے ہمارے میں دوریاں پیدا ہو چکی ہیں تو اس پر تو اسی توجہ دینی چاہیے اور یہی کہنا چاہوں گے یا اپنے آگے پیچھے جو بھی آپ کی surroundings ہیں اس پر نظر رکھا کریں کون لوگ آپ کے آگے پیچھے رہتے ہیں کس طرح کی activities وہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے پاکستان کو secure کر سکیں ٹھیک ہے جی 846606 پہ آپ ہمیں call کریں گے ہمیشہ کتنا سے پینٹی سلامباد کے بارے سے call کریں گے تو 051 کا اضافی code overseas پاکستانی دائل کریں گے 009251 846607 ہو جائے گا ہمارا complete number جس پر آپ کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ آج ہم ایک بہت ہی مزیدار سی بہت ہی interesting اور بہت helpful ایک ab ہے جس کا نام مرحم ہے اس پر بات کریں گے یہ کیا ہے یہ کس طرح سے ہمارے لیے جو normal civilians ہیں جو normal لوگ ہیں پاکستان کے شہری ہیں ان کے لیے کیا role play کرتی ہے کس طرح سے ہماری help کرتی ہے مرحم آج ہم اس پر بات کریں گے ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ میرے دو موززز میں مان موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ حمدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں انکہ ہم خوشاندید کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بہت ساری باتیں ہوں گی اور ڈائیبیٹیز پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگر ہمیں پس ٹائم ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں انس اختر ملک جو کے مرحم میں مارکٹنگ میں ہیں اور فیوچر کے ڈاکٹر بھی ہیں ماشاللہ سے آپ کو بھی ہم خوشاندید کریں گے کیسے آپ خیلیت سے ٹھیک ہے سب سے پہلے فاطمہ سے ہم اپنی گفتگوں کو آغاز کریں گے فاطمہ کل آپ نے بھی نیوز دیکھی ہوگی رات کا ٹائم ایسی خبریں جب آپ دیکھتے ہو ٹی وی پہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسنا کے دہشتگرد وہ پاکستان کی مختلف اداروں پر اٹیک کرتے ہیں ایس اڈاکٹر یا ایس پاکستان کا شہری آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہمیں یہ خبر سننی پڑی اور آئے دین ہمیں اس طرح کی خبریں سننی پڑتی ہیں جو کہ ایس 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 ایڈاکٹر برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو طولیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے معصوم لوگوں کی جانیں دی جاتی ہیں آلدو کے آرمی نے بہت ایفرٹ کی ہے اور بہت حد تک کم ہو گیا ہے پھر بھی آئے دین اس طرح کے انسیڈنٹس ہونا بہت افسوسناک ہے اچھا اور اس میں میں یہاں پہ ہماری ڈاکٹرز بڑا اچھا اپنا رول پلے کرتے ہیں کہ کل بھی ڈاکٹرز کی جو ہے چھٹی اس کو ملتبی کر دیا گیا تھا اور ہماری تمام ڈاکٹرز جو ہیں دیفنیٹلی آپ جب اوٹ بھی لیتے ہو تو آپ اپنا رول بہت اچھ تریکی سے پلے کرتے ہیں اور اسے آپ سے کرنا بھی چاہیے انس آپ کیا کہو گے کل کا جو واقعہ ہو اس کے بارے سب سے پہلے میں کنڈم کرتا ہوں کہ جو بھی واقعہ ہو بڑا افسوسناک ہے بہت ایسیم ٹائم ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایسا نیشہ میں پارٹ پلے کرنا پڑے گا کہ اکثر ابھی بھی ہم لوگ بلوچستان کو حصہ نہیں سمجھ رہے پاکستان کا یا کوئٹوں کو ابھی بھی وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو پہلے ان کے جس طریقے کے باقی پروفنسز کو حاصل ہیں تو ہمیں کہ ساری ساری قوم کو ایک ساتھ اکھٹا لے کر چلنا پڑے گا اکھٹا لے کر چلیں گے جیسے ہیں نا کہ ایک پورے جسم کی طرح ہم لوگ کہ کسی بھی حصے کو کوئی بھی تکلیف پہنچ رہی تو پورے جسم گدرد ہو رہی ہے تو اس چیز کو خاص ہو میں بدے نظر رکھنی پڑے گی کہ ساری ساری قوم میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ساری قوم ایفیکٹ ہو اس سے اس سے یہ نہیں کہ کوئیٹا میں ہو گئے تو ٹھیک ہے کوئیٹا والوں تک ہی بات رہے بلکہ پوری قوم اس چیز کے اندر شامل ہو اور جتنی مدد کر سکتے ہیں تنی مدد کریں ہمیں کرنی چاہیے اور اس طرح کا اگر کوئیٹا میں بھی ہماری اسی بہتن بھائی پر اس طرح کا کوئی حبلہ ہوتا ہے تو ہم اسلامباد میں بیٹھے میں بھی اس درد کو اسی طرح سے محسوس کر رہی ہوتے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم ایک نیشن ہیں اور اس طرح کے حملے نہیں ہونے چاہیے اور اگر ہماری سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو بھی زیادہ alert رہنا چاہیے اس طرح کے کوئی بھی واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے یا اگر اس طرح سے کوئی دہشتگرد اگر لیٹھ سپوز کسی بھی ارگنیزیشن میں کسی بھی ادارے میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو اتنی ہمارے جو وہاں پر گارڈز ہیں وہ اتنی ٹرین ہونے چاہیے کہ وہ ادارے کی اندر داخل ہونے سے پہلے ہی ان کو باہر ہی جہنم رسید کر دیا جائے اچھا جی 846666 پہ ہمیں کال کریں گے مرہم پہ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو مجھے فاطمہ آپ بتاؤ مرہم یہ ہے کیا بسکلی یہ مرہم ایک آن لائن ایپ ہے جو میرے خیال سے پاکستان کی طرف سے پاکستان کی لوگوں کو ایک گفت ہوگا اچھا بکوز از اڈاکٹر ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو ہمارے پاکستان کے ایڈیاز ہیں وہ ریموٹ ہیں مطلب بہت کم پاپولیشن جو ہے وہ بڑے شہروں میں رہتی ہے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ قسموں میں یا دہات میں رہتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایزی ایکسس نہیں ہوتی ڈاکٹرز کو وہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز جو ہیں وہ اپنے ڈسکس نہیں کرتے جو کہ ان فیکٹ ایک چھوٹا پرابلم جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا پرابلم بن سکتا ہے بعد میں لیکن کیونکہ ان کے پاس ان ٹائم ایکسس نہیں ہوتی ڈاکٹر کو تو وہ اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں یا وہ اگنور ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ آج کل ہمارے پاس انٹرنیٹ ایکسس ہے اور وہ ہر جگہ پہ ہے آلموز مطلب ہر کوئی یوز کر رہا ہے بچے بڑے بڑے ہر کوئی یوز کر رہا ہے تو مرہم کی ایپ سے یہ فائدہ ہوگا کہ کسی بھی جگہ پہ آپ پاکستان میں ایون انٹرنیشنلی بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے آپ آن لائن ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کر سکتے ہیں 24-7 ہمارے فورم پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کوئی بھی پرابلم ہمارے پاس یوشلی ڈیلی 20 سے 30 قویسٹنز جو ہیں ان کو آنسر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ڈاکٹر نہیں کر رہا ہوتا ہے اس فیلڈ سے ریلیٹیڈ ملٹیپل ڈاکٹرز ایکسپرٹ اپینین دے رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی کوئی خویری آتی ہے ہمارے فیس بک پیج پہ یا ہمارے فورم پہ تو وہاں سے ڈاکٹرز کو ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کو ایکارڈنگ تو دیئر سپیشیلیٹی ہماری مرہم کی ٹیپ جو ہے وہ ایمیل کے درہو فوروڈ کر دیتی ہے اور اگر فیس بک پیج پہ شیئر کیا ہوا ہو تو فیس بک پیج پہ وہ ڈاکٹرز کنسرن ڈاکٹرز جو ہیں اس کو ویدن منٹس ریپلائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ پرابلم ہے اور آپ نے اس ڈاکٹر کو دیکھنا ہے یا آپ اس ہسپیٹل میں جا سکتے ہیں صحیح اچھا بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو ہم ڈاکٹرز سے جو ہے وہ آن لائن کنسرل کر سکتے ہیں اپنا جو بھی اگر آپ کو ایشو ہے مسئلہ ہے اور at the same time sometimes ہمیں ہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتا تو ہوتا ہے ہمیں مسئلہ کیا ہے لیکن ہمیں صحیح ایکسپیٹ ڈاکٹر کا نہیں پتا ہوتا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہماری سٹی میں یا ہماری سراؤنڈنگ میں اس بیماری سے ریلیٹیڈ ڈاکٹر جو ہے وہ کہاں پہ ہیں اور ہماری ایریا میں ہماری سراؤنڈنگ کے آس پاس ہی ہیں اور ایکسپیٹ ہیں تو اس کا بھی بتاتے ہیں چلے جی بڑی اچھی بات ہوگی اچھا انہ صاحب مجھے بتاؤ تو ایسا مرہم کے پیچھے آئیڈیا کیا تھا جو بیسک آئیڈیا تھا یہ تھا کہ ہمارے جس یہی ہوئے ہیں احسان امام صاحب تو ان کے والد صاحب کا پارکنزنز تھا صحیح تو اسی میں ان کے والد صاحب بھی ڈیتھ ہو گئی تو انہیں اس چیز کا احساس ہوا کہ ایک چیز لیک کری ہے کہ لوگوں کا انفرمیشن نہیں ہے ان کے رائٹ انفرمیشن نہیں ہے کہ مجھے اگر پارکنزنز ہے میں کون سی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور کون سی ٹائم پر جاؤ اور کیا چیک اپ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری انفرمیشن کے پاس نہیں تھی صحیح تو جو والد صاحب کوئی ڈیتھ ہوئی ان کی اس کے بعد ان جا کے اس چیز کا احساس ہوا کہ ایک چیز جو معاشرے میں ایک سائٹی کے اندر لیک کر رہی ہے وہ ہیلتھ کے سسٹم ہے ہیلتھ کے اویننس ہے صحیح صحیح اچھا اب ہی گار ڈاون کے پاس تو کہتے کہ وہاں پر جب یہ گئے ہیں وہاں پر تو وہاں پر داکٹر کافی دن انزاہ کرتے رہے ہیں کنسرن ڈاکٹر نہیں مل رہا امیجنسی کے اندر کیونکو بیزی ترہا ہے اوورفلو اتنے زادہ پیشنٹس کا ان سمٹمز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس ہسپٹل میں نہیں ہو سکتا آپ دوسرے ہسپٹل میں چلے جائیں اس میں ٹرابلنگ میں آپ کا کتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بھی ہی ہوا کہ شیخ زائد کے اندر انہیں یہ چیز ملی نہیں اور داکٹر نے سجیسٹ کیا پرمینولوجس نے یہ جو پیپڑک ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ انہیں ونٹلیٹر پر شفٹ کر دیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شیخ زائد کی ونٹلیٹر بھی کوئی فارہ نہیں ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا آپ دوسرے ہسپٹل لے جائیں صحیح تو وہ ٹرابلنگ ٹائم تھا ٹھیک ہے وہاں تک ان کی والد صاحب پہنچ گئے پھر وہاں اللہ کی مرضی ہے کہ دو تین دن بعد وہاں انتقال ہو گیا تو یہ ٹرابلنگ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو اسے پتہ کی جارے ہیں وہاں پر کہ جو ہے ونٹلیٹر پر بیسٹ ہوتا ہے اچھا بیسٹ ہوتا ہے اچھا بیسٹ ہوتا ہے ایک اور چیز ہے جس کا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہم پاکستانی شہری ہیں ہمیں اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اگر ایمبلنس ہمارے ہم روڈ پر ہیں اور ایمبلنس ہے اس کا بار بار ہون بج رہا ہے تو ہم اس کو سپیس دیں جگہ دیں ہم سم ٹائمز اس کے آگے بڑے مطمئن ہونکے ہم نے گاڑی اپنی کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے اور ہم سگنل کر جو ہے وہ گرین ہونے کا انتظار کر رہا ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں تین سیکنڈ بھی بہت ہوتے ہیں تین سیکنڈ کے اندر جو صاحب نے اگر گاڑی کوئی ایمبلنس کی ہے تو وہ اس کو سپیس دیتی ہے اور ایمبلنس کو جانے دیتی ہے لیکن ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی طرح کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں لیتے روڈ کے بارے میں کہ کس طرح سے اگر آپ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو کس طرح سے جنیس کی رولز اور ریگولیشنز کیا ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اس طرح کی چیزیں کے بارے میں ہمیں knowledge ہی نہیں ہوتی know how ہی نہیں ہوتی اچھا اس پر بھی مزید بات کریں گے ایک اور بڑی اچھی بات مجھے لگی کہ دیکھیں آزمائش ہر ایک پہ آتی ہے جس طرح سے ابھی انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ اس طرح سے ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو as a opportunity لیا اور مرہم بنا دیا دیکھیں اس کو انہوں نے کتنا positive لیا آج ہم اس پر بھی بات کریں گے اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتاؤ کہ مرہم کے یوزر کس طرح سے بن سکتے ہیں اور کتنے یوزر ابھی آپ لوگوں کے پاس ہیں ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے پاس thousands میں یوزر ہیں اور سمپل جو ہے وہ facebook پیج پہ آپ نے join request پیجنی ہو تو اچھا facebook پہ facebook پہ بھی and android and iphone کے لیے مرہم اپس بھی ہیں وہ download کر کے اور اس کے ثورو registered ہو سکتے ہیں صحیح اچھا اور facebook کا job کا پیج ہے وہ کیا ہے مرہم with the name of مرہم facebook کا پیج ہے اور وہی فورم ہے اس پہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ اپنی پویریز پوست کرتے رہتے ہیں اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے different short clips about different diseases like ٹی وی کے بارے میں یا ہپیٹیٹس کے بارے میں یا آج کل جیسے ڈنگی بہت زیادہ ہے لاہور میں تو بہت زیادہ ہے ڈنگی فیور اور کیا preventive measures ہم adapt کر سکتے ہیں صحیح صحیح اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے پچھلے دنوں کانگو فیور کا تھا تو اس میں بھی articles ہیں اور ہمارے فورم پہ جو ہے وہ بلوگ ڈیفرنٹ ڈاکٹرز جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن اور دیفرنٹ ڈاکٹرز جو ہے آج کھو اس پیج کو رن کرتے ہوں گے اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ پوست کرتے ہیں تاکہ جو اور یوزرز ہیں وہ فائدہ اس میں جو ہوتا ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں they are all ریجسٹر with مرحم صحیح تو وہ جو اتھینٹک انفرمیشن ہوتی ہے وہ دیتے ہیں صحیح اور اگرین وہی بات ہے کہ آپ فیس بک use کر رہے ہیں جہاں پہ اپنے فیس بک میں بہت سارے پیجز جوائن کیے ہیں وہاں پہ ایک ایسا پیج ضرور جوائن کریں جس سے آپ کی نولیج میں اضافہ ہو نولیج میں بھی اور بہت ہیٹفول ہے جیسے ہمارے فیس بک پیج پہ لوگ شیئر کرتے ہیں کہ ان کو کسی بھی ہاسپیٹل میں پاکستان کی کسی بھی ہاسپیٹل میں بلڈ کی ضرورت ہے اور یہ دن میں ملٹیپل ریکویسٹس آتی ہیں اور اس میں ریپیٹلی لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہوگی اگر ہم سٹیز کی بات کریں یہاں پہ شاید ہی کوئی ہو جس کی فیس بک پروفائل نہیں ہے سب مرہم جوائن کر سکتے ہیں وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جو ہمارے دہاتی علاقے ہیں وہاں پہ فیس بک اس طرح سے آپ کو یوزرز ملتے ہیں یا نہیں ملتے یا وہاں سے بھی آپ کو ریسپونس آتا ہے آئی ٹھنک وہ ہم سے زیادہ فیس بک یوز کرتے ہیں بکوز مجھے بہت زیادہ پیری فری سے پرسنلی کیونکہ میں شروع سے مرہم کے ساتھ اٹیشت ہوں تو بہت زیادہ کوئیریز آتی ہیں مزفرگرد جھنگ سیالکوت سیالکوت تو اتنا دور نہیں ہے لاہور سے لیکن ریموٹ ایریا سے بہت زیادہ ریقویسٹ ساتھ ہیں سیالکھ اپنے پرابلم سیسکرز کرتے ہیں ایک چیز میں ایک چیز کہ ہم جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ صرف پیشنٹ کے پرابلم کو ڈسکرز کر کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس ڈاکٹر کو دکھا دیں یا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے پیشنٹ کو دیکھتے نہیں ہے آپ کچھ بھی اس کو نہیں کہ سکتے کہ دوائی کھا لیں وہ دوائی کھا لیں دوائی یہ فورم کی پالیسی ہے کہ کوئی میڈیسن پریسکرائب نہیں کرتے کوئی دوائی نہیں بتاتے صحیح آنیس آپ مرہم کے ساتھ ہو پچھلے پانچ سے ساتھ میرے کے ساتھ رہا ہوں کیا ریزن تھا جوائن کرنے کا مرہم آپ کو جوائن کرنا چاہیے میرے بیسک ریزن تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتا تھا عوام کیلئے کچھ کام کریں کہ واقعی لوگوں کو فائدہ ہو اب آپ ڈاکٹر تو بن رہے تھے جی جی اس کے ساتھ کچھ ایسا ویلفر کام جو واقعی عوام کو فائدہ دیں کہ دیکھیں ڈاکٹری کو اکسر ایسا پروفیشن لے لیتے صحیح مگر اس میں عوام کی مدد کرتے مگر ایسا ویلفر جس میں مجھے کچھ واپس ریٹرن کچھ مجھے نہ ملے بس ریٹرن لوگوں دعائیں مل پرسن جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور پھر آپ کہتے کہ میں بھی اس طرف آنگا فادمہ اگر ہم بات کریں مرہم کی پاکستان شہریوں کو پیشن کو بہت فائدہ ہے لیکن ڈاکٹرز کو کیا فائدہ ہے مرہم کا ڈاکٹرز کو بہت فائدہ ہوگا ہے کیا بہت کلینک کے اڈریس کے اپوائیٹ موید کانٹک نمبر اور ہم جیسے کوئی ٹویسی کرتا ہے اور پیشن کو ڈاکٹر کو ڈاکٹرز ہو جاتا ہے تو وہ ریپلای کرتا ہے تو پیشن جو ہے وہ پیشن بک کر دیتا ہے اگر اس شہر میں اور قریب ہے اور ان کے لئے کنوییٹ صحیح اس پہ ڈاکٹرز کو بھی فائدہ ہے انیس آپ سے جانا چاہوں گی کیونکہ مرہم پورا پاکستان میں ہر کو اس اپ کو یوز کر سکتا ہے کیا ایسا ہوتا کہ کسی خاص پیسیفک ایریا میں خاص قسم کی ڈزیزز یا خاص قسم کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پولیو آج ہی پاکستان پرویل کر رہے ایک دور ایفرکن کنٹریز جہاں پہ پرویل کر رہے سہی تی بی ایسی بیماری ہے پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے اس کے ساتھ پھر کہنا میں آپ کی نورمیل جو پرویل پرویل کی شریعان ہے خون کی مسئلہ مسائلہ وہ بہت رہتی ہیں پاکستان میں مگر ہمارا انشاءاللہ فیچر پران یہ بھی کسی پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مرہم کو لے کر جانا ٹھیک ہے اچھا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مرہم کو کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی پیشنٹ مرہم میں اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو کتنی دیر میں اس کو ریپلائی مل جاتا ہے like within few minutes اس ریپلائی ملنا شروع ہو جاتا ہے within few minutes replies at the same time technical support team ہے وہ اس کو دیکھتی ہے کہ کوئی ریپلائی مل رہا نہیں ہے تو فورن phone calls اور فورن ایمیل مسجز جانا شروع کر دیتے ہیں کافی ایکٹیو آپ پوری ٹیم جو ہے وہ پارٹسپیٹ کرتی ہے اچھا ڈائیبیٹیز پہ بھی بہت ساری بات دیں گے اور خواہی شریف فاطمہ کہ آپ آؤ اور ایک سپیشل پروگرام جو ہے ڈائیبیٹیز پہ بھی کریں گے کیونکہ فاطمہ ڈائیبیٹیز پہ کام کری وقت بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا اور بہت اچھا میسیج انس آپ کہیں گے بھرم کو اپ بلکہ ویجن دیکھیں کہ پوری پاکستان میں کام کر سکے گی پوری دنیا میں کام کر سکے گی اتا سیم ٹائم ہمیں قوم کام کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تبیل ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لاسکتے بہت شکریہ انس آپ زیادہ ہم بہت ساری باتیں کرتے لیکن آپ کو ضرور زہم دیں گے